یہ ریڈیو صدای خوریت جموع کشمیر ہے محمد تاریخ خاص خاص خبروں کے ساتھ جنت نظیر وادی مسلسل اٹھائیس روز سے بھارتی بربریت کی شکار ہیں مسلسل کرفیو سے کشمیری عوام کے سبر کا پائمانہ لبریز ہو گیا جگہ جگہ احتجاج سے سری نگر میدانی جنگ بن گیا بھارتی صحافی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوش کے مظالم کا پول کھول دیا بھارتی صحافی رانہ عیوب نے ٹویٹ میں کہا ہی کہ مقبوضہ کشمیر سے ابھی لوٹی ہوں مقبوضہ وادی میں جو دیکھا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا بھارتی صحافی کا کہنا تھا کہ بھارتی فوش کی جانب سے بارہ سالہ بچے کو حراست میں لے کر پیٹا جا رہا تھا خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے رانہ عیوب نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام میں بھارتی میڈیا کے لیے جو گصہ اور نفرت ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھیں اسلامی ممالک کی تنظیم وائسین بھارت کی جانب سے مقبوضہ جمعوہ کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کرنے پر پھر ایک بار تحفظات کا اظہار کیا ہے اقوامی متحدہ کی قراردادوں کی مطابق مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت تسلیم کرتے ہیں امریکہ میں آئندہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار برنی سینڈرز نے مقبوضہ کشمیر میں پھوری طور پر کرفیو کی خاتمی پر زور دیتے ہوئے سورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدام ناقابل قبول ہے انہوں نے امریکی انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورجوں کے خاتمی کے لئے بھارت پر دباب ڈالے اب سنیے تب سورا مقبوضہ کشمیر میں نوے لاکھ آبادی کو گزشتہ اٹھائیس روز سے محصور کر کے اپنے گروں میں نظر بند کیا جا چکا ہے اکیسویں صدی میں گلوبل ویلج میں رہنے والے تصور کے اس دور میں ایک پوری آبادی کو محصور کرنے پر اگرچہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور عالمی ذرائع ابلاغ ہٹلر کی سوچ کے مالک مودی اور بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں لیکن عالمی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور انسانیت کو تحفظ دینے کی جو ذمہ داری عالمی برادری پر آئید ہوتی ہے اس سے وہ نبانے میں یک سر ناکام ہو چکی ہے پاکستانی وزیراعظم جناب عمران خان نے اصل مرض کی تشخیص کی ہے کشمیری عوام کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اگر وہ کچھ اور ہوتے تو دنیا نے توفان کھڑا کیا ہوتا کشمیری عوام کو بلے ہی مودی اور اس کی فستائی قوتوں نے اپنے گھروں میں محصور کر رکھا ہے مگر اہل کشمیر تمام تر مسائب و مشکلات کے باوجود نہ تو بھارت کے سامنے جھکے ہیں اور نہیں بھارت کی بالا دستی کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں گزشتہ بہتر برسوں کی تاریخ اس بات کی گواہی کے لئے کافی ہے کہ کشمیری عوام ہر حال میں بھارت کے غاسبانہ قبضے کے خاتمے کا تہیہ کر چکے ہیں اور وہ اس پر کوئی سمجھوتا قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں تب سرا ختم ہوا